جنگ قادسیہ تو مکہ مارا اس کے دانٹ ٹوٹ گئے وہ عورت شکایت لے کے آئی تو قرآن میں کیا سورہ البائدہ کے اندر دانٹ کے بدلے دانٹ کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک تو اس نے کہا میں تو بدلہ لوں گی جتنے دانٹ میرے ٹوٹے ہیں تو یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضور نے فرمایا کہ تیری بیوی کے تو اب دانٹ توڑنے پڑے گے ان کی زبان سے لکھا اللہ کی قسم میری بیوی کے دانٹ نہیں ٹوٹیں گے یہ بات کی تو تھوڑی دیے بعد وہ عورت آئی اس نے کہا کہ میں نے معاف کیا تو آپ فرمایا اللہ کے باز بندے ایسے ہیں کہ کسی معاملے میں قسم اٹھا دے نا انجانے میں بھی اللہ ان کی بات پوری کر دیتا ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ بزرگ وہ آدھی روایت سناتے ہیں یہ پوری روایت اس طرح ہے ان کے بارے میں حدیث تھی تو صحابہ نے تستر وہ جگہ تھی پرشن اپائر میں آج بھی ہے ایران کے اندر تستر شہر ہے تو صحابہ نے آکے ریکویسٹ کی اس سنو کبرال بھئی حقیق کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا اور دلائل و نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب کے اندر بھی مل جائے گا یہ صحیح سند کے ساتھ یہ وہ کرامتیں نہیں ہیں جو آپ کے بزرگ سنا رہے ہوتے ہیں یہ صحیح سند والی کرامتیں تو صحابہ نے ان کو آکے ریکویسٹ کی کہ حضرت آپ کے بارے میں یہ ہے تو آپ اللہ پہ قسم کھائے تو اب ظاہر ہے کہ وہ پہلے تو حادثاتی معاملہ با ہوتا ہے اب یہ تو کنفرم نہیں ہے لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اس قسم کے بعد واقعی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر مجھے زندہ رہنے کا جواز نہیں ہے وہ تو پھر ظاہر ہے لوگ چومہ چٹی شروع کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ ہمیں فتح ملے گی اور اللہ کی قسم میں اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوں اپنی شہادت بھی ادھر ہی مانگ لی پس قسم کھانی تھی تو اللہ اللہ نے فتح دے دی مسلمانوں کو بکیلہ جو اتنے دنوں سے فتح نہیں ہوتا فوراں فتح ہوا اور اس میں یہ شہید بھی ہوتی اور ان کو جس کمانڈر نے شہید کیا تھا نا پرشین امپائر کا اس کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا گرفتار کر کے یہ وہاں سین جو ہے عمر سیریز میں بھی انہوں نے فلم آیا عزت عمر کے سامنے لا کے پیش کیا کہ انس ابن مالک کے بائی کا یہ قاتل ہے اور سر انس ابن مالک بھی وہیں بیٹھے ہوئے آئے 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 تو عزت عمر نے کہا ٹانگو اس کو قتل کرو قتل کے بدلے قتل تو اکاپنا شروع ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ مجھے پانی مل سکتے ہیں تو ان کا ہاں پانی مل جائے گا موت کے وقت تو خواہش پوری کی جائے گی وہ پانی کا پیالا لائے گیا تو وہ کامنا شروع ہو گیا تو عزت میں نے کہا پیتا کیوں نہیں ہے ان نے کہا کہ آپ مجھے پھر گرنٹی دیں کہ جب تک یہ میں پانی نہیں پیوں گا اس وقت تک مجھے گرنٹی ہے کہ آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے ان کا ہاں میں گرنٹی اٹھاتا ہوں کہ جب تک یہ تو پانی نہیں پیتا تجھے قتل نہیں کروائیں گے اس نے پیانا وئی پہ اُلڑ دیا تو بھئی حضرت احمد نے کہا یہ کیا کیا ہے تُو نے تو ان نے کہا میں نے پانی تو پینے ہی نہیں تھا آپ نے اتنے لوگوں کے سامنے یہ بات کیا کہ یہ پانی پیوں گا تو یہ پانی تو گر گیا اب مجھے قتل نہیں کروا سکتے ان کا تم نے میرے ایسا دھوکہ کیا ہے اس کو پکڑ کے قتل کرو حضرت احمد صبح نے مالک وہاں کھڑا گا ان کا میروں محمد نہیں اس طرح نہیں آپ نے وعدہ کیے بھائی کا قاتل ہے لیکن اسلام کی جو سچائی آپ دیکھیں ان کا میروں محمدین یہ آپ نہیں قتل کر سکتے آپ نے اس کو زبان دی رہی تو میں نے ماف کیا انہوں نے ماف کیا اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور وہ کمانڈ یعنی رستم پہلوان کے جو ساتھ دو تین کمانڈر بچے تھے رستم تو خود مارا گیا تھا نا قادسیہ میں ان میں سے ایک یہ تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا کہ یہ انصاف کا نظام ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا